اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کیا ایک عورت بھی روکیہ کر سکتی ہے کیا وہ بھی معالج بن سکتی ہے یعنی شریعہ وغیرہ جیسے آج کل سینٹر کھلتے ہیں آئی دیکھئے یہ سینٹر وغیرہ کا کھلنا یہ چیز محل نظر ہے البتہ صرف جہاں تک عورت کے روکیہ کا تعلق ہے وہ روکیہ کر سکتی دم کر سکتی ہے اگر کسی مرد کو دم کرنا ہے ظاہر بعد اس کے لئے وہ تمام شروط یعنی باتچیت کے لباس کے اٹھنے بیٹھنے کے جو شرعی حدود ہیں ان کا پاس جہاں رکھنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روکیہ کر سکتی ہے اس کی سب سے واضح دلیل وہ جو حدیث جو سنن ابو دعود وغیرہ میں مختصر ہے البتہ مسترک حاکم کے اندر طویل ہے کہ ایک انساری کو ہمارے خیال سے کوئی خاص بیماری ہوتی ہے جو اس کے بغل میں ہوئی جس کے لئے بہت پریشان تھا تو اس کو معلوم ہوا کہ ایک صحابیہ ہیں شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس اس کے لئے خاص کوئی ٹٹکا ہے وہ دم ہے کر دی ہیں وہ تو ان کے پاس گیا وہ ان سے کہا تُنہوں نے کہا بھائی دیکھو جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اس کام کو چھوڑ دیا جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں اس کام کو چھوڑ دیا ہے اب وہ شخص یہ بات جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے کہ وہ یہ جانتی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں آپ نے ان کو بلوائیا ان کو بلوائیا کہ اس کو شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان سے کہا کہ تمہارا دم کیا ہے میرے پیش کرو تو جب انہوں نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرق نہیں ہے اس سے اس کو تم دم کر دو اور یہ مزید حفظہ کو سکھا دو کس کو حرق حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے تمہیں انہیں لکھنا پڑھنا سکھا ہے اس سے یہ بھی سکھا دو تو اس کا مطلب کیا ہے یہ عورت سامین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں وارس اپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ